پی ٹی آئی نے آڈیو لیگ پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی کیلیفورنیا میں توفان اینہ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی اور آپ کو بتائیں گے بال گرنے سے روکنے کے لیے ماہرین کی تجاویز کیا ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے آسیا انسر سے خبریں سنیے پاکستان تحریک انصاف نے استیفو سے متعلق آڈیو لیگ پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے تفصیل بتا رہے ہیں بلال مغل پی ٹی آئی نے متفرق استیفو سے متعلق زرے التوا مقدمے میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ وزیراعظم اور وفاقی وزران نے سپیکر کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی استیفو سے متعلق سازش کی اور وزیراعظم اور وفاقی وزران نے اپنے حلف کی خلاف فرضی کی لہٰذا پی ٹی آئی استیفو سے متعلق آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن وزیراعظم رانسانہ اللہ آزم نزیر تارڈ خواجہ آصف اور سپیکر قومی اسیملی سے تحقیقات کرے اور اس سازش کے الزام میں تمام فریقین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی جائے وفاقی حکومت نے گزشتہ روز رات گئے تمام پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے مشافرت کے بعد نیوز کانفرنس میں نئی قیمتوں کا اعلان کیا تھا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی موجودہ قیمت اب 237.43 پیسے سے کم ہو کر 224.80 پیسے ہو گئی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے خیابان چوک کسان اتحاد یونین کے احتجاجی دھرنے کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جاری کسانوں کا دھرنا بلا جواز ہے آج کسان اتحاد سے ملاقات میں ان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے زرائی ٹیو ویر بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے کیبنٹ کے قائم کمیٹی کام کر رہی ہے رانہ سانہ اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ریڈ زون کی طرف مارچ کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا امریکی ریاست فلوریڈا میں جنوبی کیرولینہ کے ساحل سے ٹکرانے والے سمندری طوفان اینہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی ہے جس میں اب تک کم از کم ستائیس افراد ہلاک ہو گئے تفصیل سنیے زبیر آزم سے چنوبی کیرولینہ میں ریسکی آپریشن میں مصروف امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے دو ست چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنی والی ہواوں سے بجلی کے پول اور ٹریفک سگنل گر گئے درخت اکھڑ گئے گھروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی گاڑیاں سلابی ریلوں میں بہ گئیں ریپورٹس کے مطابق توفانی لہروں کے باعث تاریخی شہر چارلسٹن کے کچھ حصے شدید متاثر ہو گئے ہیں ہزاروں گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہیں ابتدائی تخمینے کے مطابق وہاں ہونے والے نقصان کی قیمت کم از کم چالیس ارب ڈالر ہے ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ایران کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ٹیموں نے جن نویورپی شہریت کے حامل افراد کو گرفتار کیا ہے ان پر غیر ملکی جاسوسی تنظیموں کے ایجنٹ ہونے کا شبہ ہے اور مبینہ طور پر ان پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے پیچھے گرفتار شدہ افراد موجود ہیں حکام کے مطابق سیر حراست افراد کا تعلق پولینڈ، سویڈن، جرمنی، اٹلی، فرانس اور ہولینڈ سے ہے واضح رہے کہ 13 ستمبر کو محسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد حکومت مخالف مظاہرے زور پکڑتے جا رہے ہیں افریقہ کے ملک برکی نفاسوں میں ایک فوجی کپتان نے ملک کے اسکری سربراہ لیفٹننٹ کرنل پال ہنڈری کو عہدے سے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے کیپٹن ابراہیم ٹوریور نے سرکاری ٹی وی پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ فوجی سربراہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے واضح رہے کہ برکی نفاسوں کی فوج کے سربراہ پال ہنڈری نے روہ سال جینوری میں اسی بنیاد پر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا سر پر گھنے بال مرد و خواتین دونوں کی شخصیت میں بہت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں بالوں کے گرنے کی وجوہات تو کافی زیادہ ہیں تاہم بالوں کو دوبارہ لگوانے کا طریقہ کار بہت مہنگا ہے ایسے میں ماہرین بالوں کی نگداشت کے لیے کیا کہتے ہیں سنیے سہار بلوت سے سر پر دانے یا خوشکی جسم میں آئرن زنک یا خون کی کمی ڈائیٹنگ یا ٹینشن بال گرنے کی کچھ عام وجوہات ہو سکتی ہیں تحقیق کے مطابق بالوں کو پابندی سے رنگنا یا ڈائے کرنا بھی ان کے گرنے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ماہرین جلد کہتے ہیں کہ اگر آپ مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تو روز مرہ کی معامولات میں تھوڑی سی تبدیلی بالوں کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے جیسا کہ بالوں کو دھونے کے لیے آملہ ریٹھا سیکا کائی جیسی قدرتی جڑی بوٹیاں استعمال کی جائیں انڈے دہی کا استعمال جبکہ خالص دیل کے ساتھ ایلو ویرا جیل کا جڑوں میں مساج بھی بالوں کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنہ ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں کلوبل نیوز بیٹ پر خصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں عراقی دارالحکومت بغداد میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں درجانوں مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں تفصیل سنیے حسن ابباس سے عراق میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت سامنے آئی ہیں جب بدنوانی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے تین سال مکمل ہونے کے موقع پر ہزاروں افراد وہاں اکٹھا ہوئے تھے خبر عصائدارے ریٹرز کے مطابق ایس اجتماع میں کئی مظاہرین نے سال 2019 میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں حلاق ہونے والے افراد کے پورٹریٹ اٹھائے ہوئے تھے اور شدید نعرہ بازی کر رہے تھے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے طاقت کا استعمال کیا جس پر ترجن و مظاہرین زخمی ہوئے ہیں بلوچستان کے طلبہ نے یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ کے نئے طریقہ کار کے خلاف احتجاج کیا ہے احتجاج کرنے والے طلبہ پر آسو گیس کی شیئرنگ کے علاوہ متعدد مظاہرین کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات ہیں تفصیل کے ساتھ کوئٹا سے محمد قاسم طلبہ نے یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ کے نئے طریقہ کار کے خلاف یونیورسٹی میں احتجاج کیا طلبہ کا موقف ہے کہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک ہی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جو کہ مناسب نہیں طلبہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے نئے طریقہ کار کے خلاف ان کے پرامن احتجاج کو پولیس نے بلا جواز تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر ہنسو گیس کی شیلنگ کرنے کے علاوہ متعدد طلبہ کو گرفتار بھی کیا بعد میں طلبہ نے سریعاب روڈ کو بطور احتجاج بند کیا حکومت بلستان کے ترجمان فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ طلبہ سے بات چی جاری ہے اور اس مسئلے کو الک کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنم آف آواز چودری کا کہنا ہے کہ سات دنوں کے اندر اندر پی ٹی آئی لانگ مارچ کی حتمی کول دے گی تحریک انصاف کے رہنم آف آواز چودری کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ لانگ مارچ کا وقت اب آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پارٹی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں عبید مالک لاہور میں کھیلے گئے چھٹے ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 170 رنز کا حدف دیا جسے انگلینڈ نے محض دو وکٹوں کے نقصان پر پندر میں اوور میں حاصل کر لیا انگلیش اوپنر فل سالٹ نے تیرہ چوکوں اور تین چکوں کی مدد سے محض 41 گیندوں پر 87 رنز بنائے جس سے وہ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اس سے قبل بابر آزم نے 69 گیندوں پر 87 رنز کی نمائے باری کھیلی اور سب سے کم انگلز میں تین ہزار ٹی ٹوینٹی رنز کا ورات کوہلی کا ریکارڈ برابر کیا سیریز اب تین تین سے برابر ہو چکی ہے آخری اور فیصلہ کن میچ دو اکتوبر کو کھیلا جائے گا کرائیچی میں کھیلے جانے والے چار میچوں کے بعد لاہور میں کھیلے گئے پانچ میں ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے چھے رنز سے فتح حاصل کی تھی اور کرکٹ میں ہی ویمنز ایشیا کپ میں آج ایونٹ کا دوسرا میچ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا جس میں انڈیا نے سری لنکا کو 41 رنز سے شکست دے دی انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو چھے وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز کا حدف دیا جس کے جواب میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم 109 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور آسٹریلیا کے شہر سیٹنی میں ہونے والے ویمنز باسکٹ بال ورلڈ کپ میں امریکہ نے چین کو شکست دے دی گیار میں ویمنز باسکٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں امریکہ نے چین کو 61 کے مقابلے میں 83 پوائنٹ سے شکست دی اور ادھر فوٹبال کے جاری بڑے ایونٹ فوٹبال پرمیر لیگ میں آج کل 7 میچز کھیلے جائیں گے ان میچز میں آرسنل کا مقابلہ ٹوٹنم ہاتسپرز سے بونمت کا مقابلہ بریڈفورٹ سے ٹریسٹل پیلس کا مقابلہ چیلسی سے فولہیم کا مقابلہ نیو کاسل یونائٹڈ سے لیورپور کا مقابلہ بریڈن سے ساؤتھ ہیمٹن کا مقابلہ ایورٹن سے اور آج کے دن کا آخری میچ ویسٹ ہیم یونائٹڈ اور بلڈز کے درمیان کھیلے جائے گا کلوں کی دنیا سے بلوقت اتنا ہی اور اب موسم محق میں موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ خطہ پوٹوہار اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گز چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے چند مقامات پر موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے اتوار کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی صورتحال برقرار رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں چالیس اور بھاولپور میں انتالیس ڈگری سنٹیگریٹ ٹیک آؤٹ کیا گیا یہ بی بی سی اردو سروس ہے